امیزنگ والد کے معزز دوستو اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے کہ آپ نے کبھی ایسے ملک کے بارے میں سنا ہے جہاں اسی فیصد صرف اور صرف ریگستان ہی ہو ایک ایسی جگہ جہاں کا موسم بے حد نرالہ ہے یہاں کا درجہ حرارت گرمی میں پچاس ڈگری تک جاتا ہے اور یہیں سردی میں تیمپریچر مائنس میں پہن جاتا ہے دوستو جس کی آبادی ہمارے لاہور شہر سے بھی کم ہے اس ملک کو خوبصورتی میں ایک الگ ہی مقام حاصل ہے اور اگر آپ ایک بار یہاں کی لڑکیوں کو دیکھ لیں نہ تو یقین کیجئے آپ اپنے ہوش گواں بیٹھیں گے ذرا سوچیں کہ میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں کیا ہوا نہیں سمجھایا تو چلیے کوئی بات نہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انفومیٹیو ویڈیو اور جانتے ہیں ایشیا میں موجود ملک ترکمانستان کے بارے میں ترکمانستان دنیا کا اکیلہ ایسا ملک ہے جہاں پانی بجلی اور گیس یہاں رہنے والے تمام عوام کے لیے بلکل فری ہے جی ہاں 1993 سے ہی یہ سب کے لیے فری ہے یہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ تب کیا جب ترکمانستان کے لوگ مانچس کی تیلی بچانے کے لیے اپنے گھروں میں گیس ہی بند نہیں کرتے تھے اور کئی گھروں میں گیس نہ بند کرنے کی وجہ سے بھیانک حادثے بھی ہوئے تب جا کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے پوری عوام کے لیے پانی بجلی اور گیس بلکل فری کرتی جائے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار گیس بلکل فری میں دینا ایسے تو حکومت کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہوگا لیکن دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ترکمانستان دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ قدرتی گیس نکالنے والا ملک ہے یہ ملک ہی کچھ نرالہ ہے یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ دوہزار چودہ میں ترکمانستان کے چودہ ہزار ہیلتھ ورکرز کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا دوہزار پندرہ آتے آتے ایسا اس لیے ہوا کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی لوگوں نے علاج کرانا ہے وہ دارالحکومت میں آ کر ہی علاج کرائیں کیونکہ آبادی کم ہے ویسے بھی یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں پہ یہ ممکن ہو سکتا ہے ویسے آپ بھی تو ہمیں بتائیں کہ آپ کون سا شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آگے چلنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں جو نئے دوست ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ انہیں تمام آنے والی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باخایدگی سے ملکے رہیں دوستو اگر آپ ہسٹری جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل دانشور کو سبسکرائب کریں اور زوگ کے نئے سفر میں ہمارے ساتھ مل کر چلیے دانشور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا جہاں آپ کو ہسٹری اور اس کے علاوہ بہت ہی انفرمیشن ملتی رہا کرے گی دوستو تو کمانستان میں جا کر کسی بھی سنگر کے لیے لائیو پرفارمنس دینا اتنا آسان نہیں ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ایسا ملک ہے جہاں لائیو شو میں کوئی بھی سنگر پری ریکارڈڈ گانے پر صرف لپ سنگنگ کر کے کام نہیں چلا سکتا جی ہاں کہنے کا مقصد صاف ہے کہ اگر آپ لائیو پرفارمنر ہیں تو جناب آپ کو لائیو کانسرٹ میں سچ مچ گانا پڑے گا وہاں کی حکومت کا ایسا کہنا ہے کہ ہم سنگر کو پیسے صرف لپ سنگنگ کرنے کے لیے نہیں دیتے تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سٹارز سنگر ترکمانستان میں جا کر پرفارمنس دیتے ہیں دوستو ترکمانستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی یہاں ہر کوئی اپنی داڑی نہیں بڑھا سکتا اور صرف یہی نہیں لڑکے اپنے لمبے بال بھی نہیں رکھ سکتے جی ہاں یہاں پر آپ کو کوئی بھی ایسا شخص دکھائی نہیں دے گا جس کے بال اور داڑی لمبے ہوں یہ قانون یہاں کی حکومت نے دوہزار چار میں نافذ کیا تھا اور دوستو یہی نہیں اگر آپ ترکمانستان میں گورنمنٹ اپلائے ہیں تو آپ لائف ٹائم سگرٹ کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے یہاں سرکاری نوکری کرنے والے لوگ سگرٹ نہیں پی سکتے اور اگر ایسا کرتے ہوئے پکڑے گئے تو نوکری تو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ عمر خید بھی علاق ہوگی دوستو ترکمانستان ایک بہت ہی پڑھا لکھا ملک ہے یہاں کے لوگ پڑھائی میں بے حد دہا دیتے ہیں تب ہی تو یہاں کا لٹریسی ریٹ سو فیصد ہے اور یہاں پر آپ کو کوئی بھی گریجوئیٹ سے کم نہیں ملے گا لیکن لٹریسی ریٹ کے حوالے سے ہمارے ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ اس ملک کا موسم بے حد نرالہ ہے بہت ہی انوکھا ہے گرمی پڑتی ہے تو وہ بھی انتہا کی اور سردی ہوتی ہے تو وہ بھی انتہا کی ترکمانستان زیادہ بڑا ملک نہیں ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس ملک کا لینڈ ایریا اسی فیصد ریگستان ہے اسی وجہ سے ترکمانستان کافی حد تک اناج کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرتا ہے یہاں کی حکومت نے جو ایک بات بہت زیادہ غلط کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں میڈیا کو کوئی آزادی نہیں ہے ایک سو اسی ممالک کے سروے میں ترکمانستان کو ایک سو اٹھتروے نمبر پر رکھا گیا اس کے اوپر نورٹ کوریا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان جگہوں پر میڈیا کے نام پر مزاق ہوتا ہے ترکمانستان میں حکومت کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھاپ سکتا اچھا دوستو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ترکمانستان کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں اہو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں مزدیک کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے بہت سے ٹوریسٹ یہاں کھچے چلے آتے ہیں کیونکہ یہاں پر راتیں بہت ہی رنگین ہوتی ہیں اور پوری رات یہاں مدہوشی چھائے رہتی ہے دیکھئے دوستو ہم نے اس ملک کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں سب سے اچھی بات آپ کو کونسی لگی ہے کومنٹ کیجئے اور ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا خرگز نہ بھولیے گا